یار بھوک بڑی لگی کھڑی انہوں نے ارزکیتی جور تو بڑا جیم ماجرہ بنے اوہ جتے دو دریاں اکٹھے ہوتے ہیں میں موڑ موڑ لفظ بھول رہا تو انہوں نے دسنا میں اے لفظ کیوں مول جتے دو دریاں مجمع البحر ہیں دو دریاں دے جمع ہوندی تھا اوہ جاں جاتے ہیں فتر کی ہویا ہے مچھی زندہ ہو کے دریاں نوڑھ گئی اوہ آپ نے فرمایا یارہ دسے ہی نہیں اوہ دسے ہی نہیں پشاں چھو رو حضور خیر ہے فرمایا رابطی طرف انسانوں کو تھانٹ کانا موجن کر کے نہیں سی دسے آ گیا علامت نالی پشاننا سی رابطہ بندہ کتھے ہیں علامت نالی پہچاننا سی اللہ دا بلی رابطہ پیارہ وہ کتھے ہیں فرمایا اے سنال وڈی غور کیڑی علامت ہو سکتی کہ جیس محول دی اندر مردیان و زندگی مل جائے اللہ تعالی دا قرآن دستہ ہے اللہ تعالی دا جرہ ولی ہوندہ ہے رابطہ جرہ پیارہ ہوندہ ہے اللہ تعالی دا جرہ فقیر ہوندہ ہے ہوندی موٹی فادے علامتیں ہوندی ہیں کہ اس دے محول دی اندر برکتیں ہوندی ہیں اس دے محول دی اندر برکتیں ہوندی ہیں کہ راب سونا مردیان و زندگی دے چھڑ دا ہے اور ہوندی نگاہ دے اندر کمان ہوندہ ہے مردیان و زندگی پیدا فرما چھوڑ دا ہے توجہ ہے نا در رضاقنا البلون سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم فرماندہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا اَبْرَحُ حَتَّا اَبْلُغَ مَجْمُعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْدِيَا حُقُوبَا مولا تعالیٰ جل ماجدہ کریم فرماندہ جتھے دو دریا اکٹھے ہوندے سن جری جہاں جتھے دو دریا مجمع البحریں جتھے دو دریا اکٹھے ہوندے سن فرمایا اٹھے مچھی زندہ ہوئی مچھلی زندہ ہو کے جری پھونی ہوئی مچھلی حضرتِ موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام اپنے نار رکھی ہوئی سی زندہ ہوئی ہے زندہ ہو کے دریا انہوں مڑ گئی ہے آپ نے فرمایا یوشہ بن نونہ رب العالمین نے فرمایا علامت نال پہچاننا ہے تانو علامت نال پتہ لگ جاوے گا علامت نال پتہ لگ جاوے گا رب دا ولی کیلی جوانتے ہیں حضرتِ خضر علیہ السلام دا تھانٹی کانا کھیڑا ہے فرمایا جس محول دے اندر وہ مرتے زندہ ہو جاوان اور اس نال پتہ لگ جاوے گا اللہ دا پیارا ہوتے ہی ہوئے گا رب دا ولی ہوتے ہی ہوئے گا حضرتِ خضر علیہ السلام ہوتے ہونگے وہ تھانکیری دی کیتے دو دریا اکٹھے ہو رہے ہیں کیتے دو دریا اکٹھے ہو رہے ہیں وہ سجنہ اے دروے دو دریا جمع ہو رہے ہیں جیرے دریاں ہوندہ دکھر توجہو میرے گا لنو گولنا ہوندے آج چیڑے دریاں ہندہ دکھر مولا تھالا نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید اندر کیتا ہے وہ دو دریا تھے ظاہری ہاں حیثن دو دریا ظاہری دنیا دندر ہے وہ تھے حیثن وہ سجنہ پر قرآنِ مجید نے اشارہ دیتا ہے قرآنِ مجید نے اشارہ دیتا ہے جتے بلایت اندھی ہے وہ تھے دو دریا اکٹھے ہو جاندے نے دو دریا اکٹھے ہو جاندے نے وہ دو دریا کیڑے نے یہ درویخ دو دریا کیڑے نے ایک شریعت والا دریا ہے ایک طریقت والا دریا ہے ایک شریعت والا دریا ہے ایک طریقت والا دریا ہے جتے ایک دو دریا اکٹھے ہو جاندے جمع ہو جاندے وہ تھے درویخ وہ تھے بلایت بھٹتی ہے اتھے ولایت ہوندی ہے اتھے رابدائش کے رابدی معرفت ہوندی ہے سجنوں یہ ترویخ نہ ہون توجہنا اے میں تمہید بن نہیں ہے تے بنیاد بنائی ہے یہ ترویخ مختصر وقت دے انتر بٹے حضرت صاحب قبلہ آپ دی چند کرامات اور تعلیمات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں تو ساکھا لنو زائے نہ ہوندے آج توجہنا بیٹھو گے انشاء اللہ عزیز نہ توڑ چرہا لواں گا سجنوں توجہنا بیری بات رہو سمجھے آجے اے درویخ نہ سجنا یہ تو پتہ لگیا ولایت موٹی نشانی یہ ہے بٹے لب میں کپڑے پا لاؤ بٹے لب میں کپڑے پا لائنا اندھنا ولایت نہیں کپڑے لا دیو ولایت نہیں بھانگ موٹیاں گھوٹ گھوٹ کے پینا اندھنا ولایت نہیں بہت اللہ ہو دیا اندھنا ولایت نہیں ولایت موٹی جو نشانی ہوندی ہے جرہا ولی ہوندہ ہے اندھے کول بیٹھن دے نال دل وچو دنیا دا پیار نکل جاندہ ہے دل وچو دنیا دی محبت نکل جاندی ہے اللہ تعالی دے ولی دی نگاہ دے نال اندھے نگاہ برکت دے نال اندھے نگاہ فیض دے نال و جرہی دینا دی دھرتی بیران دھرتی ہوندی ہے انہوں آبادی مل جاندی ہے روح انہوں زندگی مل جاندی ہے سلوہ انہوں چینتے قرار نصیب ہو جانتا ہے یہ درویق سجنہ انتوجہ ہو اور انہوں نے کہا لوں سنے آجے اندر ایمان نہ ہوئے دین تا درد نہ ہوئے فکر نہ ہوئے مندہ جیو دیا وی مردہ ہوندہ ہے رب العالمین تا قرآن فرماؤں دا ہے آوامن کانا میتاں فاہینا ہوا جعلنا لہو نوراں یمشی بیہی فرمایا او مردہ سی رب العالمین نے انہوں زندگی دیتی ہے یہ حضرت امیرحمزہ دے بارے آیت نازل ہوئی ہے یہ حضرت فاروق آدم دے بارے آیت نازل ہوئی ہے آوامن کانا میتاں مرتأساں ایمان نہیں زی فرمایا فاہینا ہوا ایمان دا نور گتا ہے تے زندگی آگئی ہے اندر خیرت دیتیے تے زندگی آگئی دین دا درد گتا ہے تے زندگی آگئی قرآن دی سمجھ دیتی ہے زندگی آگئی کفر دی مخارفت دیتی ہے زندگی آگئی ہے ایک ہے کسے بندے دا مر جانا انسان دا مر جانا کسے جاندار دا مر جانا ایک ہے پوری قوم دا مر جانا بندہ مرے کدو مردہ ہے جدو روح نکل جاوے روح نکل جاوے تے بندہ مر جاندہ ہے بندے مرن تے لوکانوں پتہ لگ جاندہ ہے فلاں مر گئے روح نکل گئی بندہ مر گیا پور ایک ہے قوم دا مر جانا قوم دا مر جانا قومہ روحان دے نکل نالنی مردیاں جدو روحان میں چو فکر نکل جاوے ادو مر جاندہ جدو روحان دے وچہ ایمان دی طلب نکل جاوے روحان مر جاندہ اپنا اور کافران دا امتیاز ختم ہو جائے اپنی ملت دا امتیاز کافر اور نے ازاں کافران پچھینی چلنا کافران دے رہا تھے ترقیہ نہیں ترقیہ تھے محمد مصطفیٰ دے رہا تھے اے جیدو وند اے فرق فرق جیدو روحوں دے بچوں نکل جاوے ہاں اندروں نکل جاوے دماغ دل جو نکل جاوے او دو قومہ مر جا دیا نے بندے مرندے بی بیاں بندے مر جا دیا نے بی بیاں میں نے کر دیا نے انسان مرندے بی بیاں میں نے کرنوالیاں دیا نے پر یاد راکھ لے جیدو قومہ مردیوں نے جدا قومانا موضہ ہوندی ہیں جدا قومانا مر جاندیاں retirان رون والی انبیبیانیاں تو tinhaكاد چلن پھرن والے ہوندے ہیں دلدے پھردے موضہ ہوندے ہیں کھاندے پیدے موضہ ہوندے ہیں adderن والے اللہ فقیر لوگ ہوندے ہیں Zahlenرن والے ان ان مفقیران کیا جاندار ہونا آشک mammals cinemat نے درد رکھنوالا کیا جاندار سجنہ ایدرویخ میں پہلا دس گیامہ ولیٹا کم کیا ہوتا ہے زندگی دیندہ روحوں زندگی دیندہ ایمان زندگی دیندہ غیرتوں مردہ سوچ مری ہوئی سوچ مرزن ا الاغر چھڑڑائے اور کلامہ تیرے سامنے کی بیان کرا اور تیرے سامنے فضائل کی بیان کھرا اور تیرے سامنے کی مراق مناق بیان کھرا اوہ محول اوہ زمانہ اوہ حالات جس حالات اندر ایمان دیا قدرہ مک گئیاں ہاں ایمان دیا غیر سا مک گئیاں ایمان دیا طلبہ مک گئیاں پوری امت بے فکر ہو کے کافرہ دے سردے سامنے سا کافرہ دے سامنے سرسٹ کے پئی ہوئی ہے نہ مولوی جاگ دائے نہ پیر جاگ دائے اگر پرواہ ہے مال دی دولتی پیسہ ہی کٹھا کر لاؤ دنیا اندوانٹی کر لاؤ اندر فکر مر گئی سوچ ساکیس ہاں تکی بن گیاں اسلام دا درد کہ ساڑھے ہتو مک گئیاں ساڑھے ہتو ساڑھی آشین جو ساڑھے آسناف سنو دے گئے سن غیرتہ دے سبق دے گئے اوہ حتو نکل گئیاں ایمان دے سبق دے گئے اوہ حتو نکل گئے عدب مک گیاں انسانیت وہ گئی انسان جانوراں لے رہا تھے تو روپیہ اے دیل دے اندر قدرہ ہے دنیا دیا ہے پیسہ کٹھا کر لاؤے اے دنیا سوار لاؤے جدو اگلے جہان کا فکر ایک کافرہ دی ملت جدا ملت کافرہ دی ملت ہو رہے ساڑھی ملت ہو رہے اے جدو سوچ فکر مکی ہے رب العالمین نے اس امت دیتے مہربانی کر دیا ہویاں اس امت دیتے رہنم کر دیا ہویاں اس امت دیتے فضل کر دیا ہویاں بڑے حضر صاحب جبلا دی سورت امت رو مرد دیتا ہے وہ جنہیں ستیاں ہویاں فکرہ نو جگا دیتا ہے وہ جنہیں اندر غیرتہ نو جگا دیتا ہے وہ جنہیں ایمان دیاں ایمان دے دیوے بجے ہوئے انہاں نو دوبارہ پھر روشن کر دیتا ہے او زرہ کافیات نو سامنے لے کے آ وہ جنہیں ابتدائی فکر دیایاں جو ہی فکر دے محول دے تر داخل ہویاں تیرے اندر دی کافیت کیاں سی جو اندر دے ہون حالات مانگے وہ سجنہ ایترویخ ایتے محول دی گندگی ہے ایتے معاشرے دی گندگی ہے ایتے محول دی پلیتی ہے وہ جنہیں وہ اچھے زبات وہ اندر دیاں غیرتہ سر او ناں نو میلہ کچھ علا کر دیتا ہے یا ٹھنڈہ کر دیتا ہے فسجنہ ایترویخ وغرنہ او حالت او قیفیت ذرا دماغ چلا کے لے کیاں کی دماغ دی قیفیت بن گئی زی کی درد سی مسلمان دی عزت دا حقیقت درد سی مسلمان دی اجرند دا اسلام دے پردیسی ہوندہ جو فکر اندر پیدا ہویا ہے اے روح دی زندگی نہیں تہور کیا ہے ایک ہے ایک مردین زندہ کرنا ایک ہے اپنی نگاہ دے نال اپنی تقاہ اپنے عمل دے نال اپنے تقویوں تحارت دے نال اپنے ایمانی جذبے دے نال قوت ایمانی دے نال لکھاں پندی آدھیں سینے دیکھتر ایمان دی شمانو روشن کر کے اونا رو اسلام دا پرد دے چھیڑنا ایمان دے چھڑنا و سجنا یہ درویخ پگا رکھانیاں سوکھیانے پگا رکھانیاں سوکھیانے پیپیاں کرانیاں سوکھیانے من پبنے ترنگ پرنگے کپڑے پواہ دینے سوکھے نے اجرا دل ہے اندر اسلام درد پیدا کرنا اندر سوچ اور فکر پیدا کرنا کہ احساس اندر پیدا ہوئے اسلام اپنا ذاتی مسئلہ بن جاوے بگرنا تو اس محول دی اندر ہوئے چاہے مولوی ہے چاہے پیلی اللہ وحدہ لا شریک مولا دی قسم کر کے آنا ہوا اے میرے ہاتھ دی اندر رب دا قرآن میرے سامنے پیاؤیا ہے تیرا دل مننے گا اسگال نو تیرا دل یقین کرے گا اپنے محول دی اندر ہوئے ہاں آسے پاسے ہوئے سجی خبڑے ہوئے تنو پدا لگے گا تیرا دل اسگال نو تسلیم کرے گا چندک چیدہ چیدہ لوگانو کڑ گے بگرنا تنو اسلام کسے دا ذاتی مسئلہ محسوس نہیں ہوئے گا اسلام کسے دا ذاتی مسئلہ نہیں رہے گیا اسلام نو بیخدہ ہے او پریان نظران نال بیخدہ ہے اسلام نال جڑے آئے مونوی ہے پیر ہے سونیاں کیس نہیں ہے دنال چلو سانو اندر تو کچھ نہ کچھ نہ فالہ بجائے گا کچھ نہ کچھ بیدا نہ بجائے گا تاکر کے اولاد یورپ دبوئے تھے اولاد انگریج کتے دبوئے تھے اولاد نو اصلا یورپ دا نوکر بنانا ہے اصلا انگریج دا نوکر بنانا ہے آپ عزت لبی خدا دنال سے آپ عزت لبی نبی علیہ السلام دے دیر دینا تھے اگر جو مولوی ہے وہ نے بھی اسلام مقمائی دا ذریعہ بنایا ہے وغیر نہ ایدر ویخ سنجنا قسم خدا دیکھر کیا نہ میں ہی تھے بیٹھا ہوا کسے بدنوا کا یار ایدر میرے بلوے کو نہ دیکھے دو وارا تین وارا چار وارا میں نے دوکھ ضرور لگے گا میں نے ذہنی علجن ضرور بنے گی یارے بندہ چھنگا نہیں ہے اے بندہ غلط ہے میں نے کنی وارا کیا میرے بلوے دیکھ دا ہی نہیں توجہ ہی نہیں کر دا پر رب رسول دیاں کھلیاں مخالفتاں ہوں دیاں رب رسول دے دین کھلنا ہوں چیلنج کیتا جاندہ رب رسول بزار ویخ گلیاں ویخ تھانے ویخ جنہے پاسے جامے گا کچھہریان ویخ تنہوں کسے پاسے اسلام تیارون کا نظر نہیں آون گیا ہر پاسے اسلام اجڑے اجڑے اسلام ہمتے جنابے والا وسیعہ ہی وسیعہ ہے مسلمان اجڑے ہی نظر آوے گا جہ گلیاں نے پدار نے گھر نے دکانہ نے تھانے نیک چہریاں نے دفتر نے دروہ ہر پاسے اجڑے اجڑے محول نظر آوے گا انسان انسانیت تو خالی نظر آوے گا پھل کشبور تو خالی ہووے گا وہ سجنہ جدو اجڑا محول بنے ہاں ہر ایک نے اسلام اپنا ذاتی لیتے پھر پیشا ہو گئے مولوی چڑیا تاں کے چار روٹیاں لب جان اولاد گریز نو کیوں کیوں کہ مولوی آلے پاسے عزت نہیں قدر نہیں پیسہ نہیں نوکریاں ہیں تے گریز ابوے تھے پیسہ ہے تے گریز ابوے تھے وہ سجنہ انو آندے نے منافقتا وہ جدو ہر پاسے منافقت والا محول بنے آئے وہ اسلام نے جب بیتر دین آل اپرا اپرا کر کے دیکھے آگیا ہے اسلام نے جدو اپنی نگاہ نال میں کیا گیا رب العالمین نے اس امت نو وٹے حضرت صاحب قبلہ ورگا مرد نصیب فرمایا ہے پھر جس نے امت دے دیل دے درد پیدا کیتا ہے اپنی نگاہ دے نال ید رویخ فضلیام چشتی ورگا جوان وشیر اسلام دا پیدا کیتا ہے جنہیں امت نو درد دیتا ہے جنہیں امت نو اسلام دی فکر دیتی ہے وہ سجنا یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے یہ ولایت اکرامت نہیں تو اور کیا ہے وہ جنا تدہ عزت سمجھنا سی جتیاں دے نال کپڑیاں دے نال گڑیاں دے نال آج اسلام دے درد یہ جنہیں لے چاہے ہیں آخ دے کپڑے سونے انال عزت نہیں وجد اور رونی تے چڑھ کے اپنے کپڑے رب رسول دے نا تے لبیر لما گا میری عزت بھی بن جائے گی شان بھی بن جائے گی انہیں ادھر بے کوئی ان اگلانوں میں چلاندارا ہوا ان اگلانوں میں چلاندارا ہوا انتے فقط سارا ایتھے گزر جانا ہے آب دی تعلیمات دا آخ دے چشتی چاندے کیاں چیستی چاندے کیا نے حضرت سائے مکبلہ آپ نے جو سانو دیتا ہے اندہ موٹا یا خلاسات وڑے سامنے رکھنا چاہنا وہاں بنیادی طورت فکر دے اندر چھین شہیاں نے پانچ ادروں گیا ایک ادروں نال ملال چھین شہیاں نے تین کام اینج دینے جنہاں سمحالنا ہے جنہاں سینے نال لانا ہے جنہاں اوڑنا بچھونا بنانا ہے جنہاں مقصد حیات بنانا ہے وزندگی دے اندر رچا بچا بسا لینہ تین شہیاں اونے تین شہیاں اونے جنہاں تو نفرت کرنی ہے جنہاں تو بچنا ہے تین شہیاں اونے امت نے چھڑیا تے امت پرباد ہو گئی تے امت نے ستارا چمک دا سی امت نے فریرہ عرشاں تے اڑ دا سی و تین شہیاں چھڑیا امت نے بچبکیا تے ختم ہویا امت زلت پربادی تے تباہی تے گڑے دے انتر جاڑی کیے تینے شہیاں او دے تینے شہیاں اون ہیں جنا تو ہٹنا ہے جنا تو پچنا ہے جنا تو دور ہونا ہے یہودوں نے سارا دی طرفوں خاص سازش تے مسلمانوں نے برباد کرنواستے اینا دے دل جدید یا قدرہ کٹنواستے یہودی دا غلام بنانواستے اینا دے دل جدر دے کٹنواستے وہ سجنہ ایتنویخ اے وہ سوچ میں کر دی انکہ اللہ نے چیدے بارے علمہ اکمال فرمانتا ہے رگوں میں بولہو باقی نہیں ہے وہ دلم و آرزو باقی نہیں ہے نمازہ رید خربانیوں حجی یہ سب باقی اے تو باقی نہیں ہے آہن سونیوں دین گللہ جنہ نو سمحالنا ہے دین گللہوں نے جنہ نو کابو کرنا ہے دین گللہوں نے جنہ نو بچنا ہے پہلے اجمالی تھا اور پھر تھوڑی 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 وضاحت کر کے گلب اکاماں گا تاکہ ہم یہ سامنے آوے آخر دن در جا کے آپ یہ قدی کرامت شریف سنا کے گلب کاماں گا ذرا پیارنا بولونا سبحان اللہ والسجنا تین شہیاں جڑی اپنانیانیں پہلی شاہ عدب ہے دوسری شاہ خیرت ہے تیسری شاہ کفردی مخالفت ہے میرے نال ذرا اکورا رال کے بولو بے پہلی شاہ عدب ہے دوسری شاہ جنادہ شاہو کے ذرا بولو پہلی شاہ عدب ہے دوسری شاہ خیرت ہے تیسری شاہ کفردی مخالفت ہے انا تینہ شاہ نو کابو کرنا ہے امت نے چھڑے آئے زلیل ہوئی ہے اگر امت آج بھی انا تینہ چیزہ نو کابو کرنا ہے قسم خدا دی کر کے آنا چمن کے مالی بنا لے مناسب اپنا کردار اب بھی چمن میں آسکتی ہے پلٹ کر چمن کی روٹھی ہوئی بہار اب بھی یہ تیر گلاؤں نے جنہ نو اپنا آنا ہے ہندے تو تھوڑی تھوڑی مزاد کرانگا تینہوں نے جنہ تو بچنا ہے اے چھینگ اللہ نے بنیاتی جنہ نو فیکرہ کیا جانتا ہے بڑے حضر صاحب قبلہ دی فیکرہ کیا جانتا ہے اے نماز روزہ داری شریف یہ درویخ اے اپنے آپ یہ سارا کچھ بے چاہ جانتا ہے سونیاں اے درویخ تین شہیاں جنہ تو بچنا ہے ایک سکولی تعلیم اٹھا آخ دینے تیسری شہ تیوی ہے اے تین شہیاں جنہ تو بچنا ہے تین پہلیاں شہیاں جنہ نو اپنانا ہے دوبارہ ایک ورہا پھر تو ہرا لیے تھوڑی تھوڑی وضاعت کرانگا عدب ہے دوسری شہ خیرت ہے تیسری شہ کفردی مخالفت ہے جنہ تین شہیاں تو بچنا ہے اے تین شہیاں کے لیے پہلی شہ اگریزی تعلیم ہے دوسری شہ اے ترویخ اگریزی نظام جنہ جہوریت ہے موٹا نظام آخ دینے تیسری شہ تیوی ہے اے تین شہیاں تو بچنا ہے آہور موٹا موٹا خلاصا اے نا اگلہ دی حبیت کیا ہے امت نو کنی لوڑ سی امت دی لوڑ نو کی میں پورا کیتا ہے توجہ ہوئے ذرا زہوکر اللہ بلونا سبحان اللہ سجنہ پہلی شہ عدب ہے اے ترویخ خدا دی کر کے آنا مسلمانہ جو تیو اے پت بختی آئی پچھلی تاریخ چونہ سو سانہ تاریخ اگر جاکھیں اے نا سوان اے نا اکھا ویلہ اے نی زلت اے نی برباد اے نی پسپائی اے نی تباہی کہ ہر پاسو مسلمان چکی دے اندر پسین داؤے اے جو نہیں ہویا کہ پھر مسلمانہ دے اندر یاد رکھ لے اے نی بیعت بھی نہیں آئی جنی بیعت بھی ہونا گئی ہے اے درویخ ایمان کے جو مر گئے میں اگل کرنا ہوں جاؤ روڑیاں دے پھر نہیں آئیں میرے نال نکلو درویش کی بلا بھی جان دینے جا کے روڑیاں پھر دینے اے نگاہ اے درویخ فیض ہے اے مرشد کریم لجفال تا فیض ہے آخر کا اندر طلب جو پیدا کر دیتی ہے طلب جو پیدا کر دیتی ہے وقی احسان دیں گا کہ آج دنیا پیسے سور پہ یہ دکھاتا رہا گنڈی نالی وے چھات پا لے گی ہے رب رسول دے نا اپنی اکھان دے سامنے رولتا وے رکھ کے احساس پیدا نہیں ہوگا انو آخرینے دنیا تمہینی تو دل چا کے رب رسول دے نا نالے جو جوڑے آئے آج روڑی دے چڑنا آج گٹرے چاہت مارنا اے سوکھا ہو گیا ہے پر رب دے نان رولتا وے رکھنا یہ اکھا بن گیا سوجہ سونے ہو کسے روڑی تے تاں کے تاں کہ یہ فوسنا اکھنا آتے امت سمجھے کہ نہ سمجھے مرن گے تے نا نا پتہ لگن گے سونے آن جیڑے تاثر پہ یہ تاثر پہ یہ تنہ رولتا نظر نہیں آوے گا یہ تاثر پہ یہ دیگے ہوں مجھا ہو لے یہ کوئی انہوں پیار آئے دے میں آخر دینے چلو یار سگرٹی سائی یار کپڑے چنگے پائے ہوئے نہیں کسی چنگی پائی ہوئی ہیں اے بیشتی نہ ہوئے بدے سجے ویکھنگے کبھی ویکھنگے کبھی اخداد نہیں بیا کسی بانے دلانات مار کے اٹھا لائیں گے ذہن کمینی شاید اکنی قدر ہے پر آؤ آؤ کائنا کی گندی تھا کائنا کی سمرن گندی تھا کیڑی ہے اور لوڑی ہے گٹر ہے لفظ بول دیا کلی جا مون وہا جانتا ہے اللہ دانا جرا کائنا دے اندر سمرن وڈی جیسے اس چیزت والا ہے آج روزہ کتھے پیا ہے آج روزہ پہ گٹرہ دے اندر آج روزہ پہ روڑیاں دے اندر لفظی تیل نو کھا جانتے نے کہ اللہ دانا آتے روڑیاں دے اللہ دانا آتے گٹرہ دے پر سجنہ اس امت نو اور اس حمجان باتے لفظیں بولنے پہنے نے اور قسم خدا دی کر گانا اور روڑیاں تے مولا دا قرآن قرآن مولا دا قسمونال قمینے آخ دینے اسا حسینیہ حسین لوکے انہیزات چڑھ کے قرآن پرے حسین منن والا تاثر بیئے تے زمین تے شڑنا گوارا نہ کرے تیتر بے قرآن روڑیاں ترلدہ ہوئے ایسے ایک زمینے تے پتے دا حسین زنال کوئی تعلق نہیں ہے و جرا حسین زنال تعلق رنکر مولا ہوئے گا اپنی ہر شاہ بغود اپنی ہر شاہ قربان کرا دے وے گا پرنا پرسول دے لانو اجردہ تلول دا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا تو جو ہے سجنہ یہ دروے یہ ستی فکر چگان والا کاؤں نے اے او وقت ایمان دی برماتی دا توجو جو جو پھیر محر علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ اپنے فرمایا جی فرمایا جی رہون زمان نا پیا ہوتا ہے فرمایا کوئی بھرلا بندہ ایمان لے جاوے گا کوئی بھرلا بندہ ایمان لے جاوے گا وہ سجنائے تے مرنگے تے پھر پتے لگنگے جوندے کی جانا اوہ قبران دیو جی اوہ یارا آننا پانی اوہ تے خرچن نیدائی نیدی اوہ ایک بھی چھوڑا اوہ یارا ماں پیاو بھائیا ہاتھے دون جایے داب قبردار اوہ میں قربان آیا اوہ نائے دوبا ہوں جیرا بیچ حیاتی مردہ اوہ 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 دوبا ہوں اوہ 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 بیت بینال عمل زائے ہو جاندے ہیں جگر سینے ویچ ادب آجاوے باوے انجتھا ہی ادب ہووے رب العالمین ایمان دولتوی دیندائیں تو ایمان مافحوظ بھی کر چھڑ دائیں ویسا جنا اے دروے قسم خدا دی کر کے آنا یاد رکھ لائے ایمان دے بربادی دا آم ایمان دے بربادی داوے لائے پتہ نہیں کون ایمان لیکے جاوے گا ایک نسخہ ہے اے حضرم وڈے حضرم صاحب قبلہ دیتا ہویا اے دروے بڑے بڑے پیر دیں امت رو بڑی بڑی نیکی دا سبق دین والے ایمان محفوظ کار کے دنیا تلہ جانی اے نسخہ تنو بڑے حضرم صاحب قبلہ دے بوہی تو لب دے گا آپ نے فرمایا دسیاں ویسا ایمان بچانا چاہ دے جے پھر آؤ بوریاں لے کے روڑیاں دے چڑ جاؤ گانتے چاہت مارو کیوں جی حسان اپنے کپڑے پھتھ گندے ہوندے نویک دے اپنی ٹور لوگاں کمینیہ دی نگاہ چھوڑی ہو جاوے نہیں دیکھوے ایسا تے جانے ہاں سادہ ہاں اصا خاکھنا سا اصا رول جائیے اصا پرید ہو جائیے پر آپ رسول دانا تے اچھی تھا تے ہونا چاہیے دائے بندہ اللہ رسول واس تے گانتے چاہت مار داوے تے پھر بھی مولا بے پرواہ ہو کے ایسے بندے نو کافر مار دوزق دے اندر سٹے تے نانا کر سکتا ہے پرویج کرے گا نہیں اوہ بڑا قدرہ والا ہے اتھا بے قدر ہے ہاں پر مولا تے قدر والا ہے مولا بے قدرہ نہیں ہے نامایا مال کھلے اسے جمینو نکلنا سی گانتے چھت مار داوڑیاں تے چر جانتا سی رب رسول دانا چکنواس تے اے بوریاں لے دنیا آخدیسی ہے چوڑا اے اے خوشوکی آخدے آنکھو رب جانتے چوڑا کھو رب جانتے چوڑا کھو رب فرماوے انہوں دوزق دے اندر سٹے وہ بے پروہ ضرور ہے پریج کرے گا نہیں میں نے ایک چھوٹی جگہ لے تھے یاد آدھی اگلیاں کلنا بھی میں چھتی چھتی نار پوریاں کرنی آ رہے اب میں نے ایک چھوٹی جگہ لے جا دار دیئے اے اشباق حکیم اشباق سائد ہندو سن پہلا سیندے اندر رہنوالے ہندو سن انہوں کلمہ کی میں نصیب ہویا حضر صاحب صبی اللہ دی بیہت شریف نے انہوں کلمہ پڑیا مسلمان ہوئے ایمان کی میں نصیب ہویا ایدر میں اے فرماو دے نے فرماو دے جدو میں میں گزرتا سا اے خبار آرہ یا کاغذ چکڑے جیرے زمین تکے ہندے سا میں بے اخدا سا لفظ محمد جدو میری اکھا دے سامنے آن دا زی میں جانتا نہیں سا اللفظ دا مانا کیا ہے کسی دا نہ ہے کیے پر جدو لفظ محمد وال ازلا نا پیار جرہ دینا دے اندر راپنے آدے یار دا رکھے آویاں سی اے وہی پیار دا نظارہ سی فرماو دے نے و جدو لفظ محمد میں بے اخدا سا تے میرے دل چھوٹنا سی ایسے لفظ نو تے گاندھ وچ نہیں ہونا چاہینا ایسے لفظ نو تے زمین تے نہیں ہونا چاہینا ایسے لفظ نو تے تھلے نہیں ہونا چاہینا آنے دن تھا پیار میرے دل اچھ پیدا ہویا ایک دن میں اکاغذ اٹھایا کسی مسلمان اٹھک رہا جا اے لفظ ہے اے محمد لفظ لکھیا ہویا ہے بلائے دا مانا کیا بن رہا ہے ہاں جدو لفظ نو میں لکھیا ہویا سمین تے لکھیا بے اخنا وہاں ہندو جو اے صرف پتہ ہی نہیں پراندے نے فرماو دے رہے میں نو تکلیف بڑیوں دی دی میں نو الجن بڑی بن دی دی دسوں اے نائک کیے مسلمان نے روکے دسیا اے تے اللہ دا رسول اللہ دا حبیب تے محبوب اے سوالک کم و بیشن پیادہ سردار امت نو ہدایت دا رہا دین والا سونا محمد اے تے مسلمانہ دے نبی دنائے بس ساٹھ وچی ہے وہ فردھوتا گیا ہے اندر ایمان نہ روشن ہو گیا ہے سجنا اے درویخ پہلی گل تعلیمات دے اندر عدب ہے دوسری گل غیرت ہے وہ سونیاں بس میں چھوٹی جی گلی کریں گا دیکھے جا ہوا گا حال امت ہمیں چڑی امت آئے حال سی امت آئے حال سی سیاں پینا دے سامنے غیر بندیاں دنہاں تمہارا نزر کر دیں آدھی بچی وہ جڑے بہنی نظر اٹھا کے لیکھ دیں دوسری نظر نزر لیکھ دیں جدو امت دا کنمہ پرن والے آلے غیرت ہے جمری کافر نے اپنے سازشی تعلیم دینا اے جو زہر پھیریا کہ آج اوہی باپ دی اولادیں جرہ باپ سکی دھی والی ایک نظر پہ گئی سکی دھی والی دوسری نظر سویکھنا گوارا کردہ آج شادیاں تے نزاد خوش ہوندہیں کافر نہ دھی نچے مووی بنے سامنے لاوی اخدالیم کے تیزاب میں دال اس کی خودی کو جو ہو جائے ملائیں تو جدر چاہے ادھر پھیر جناتی اے دے غیرتہ دے فلاک تعلیم نال کے جو ریزہ ریزہ کیتا ہے میں گل کرنا سونیا ایک پاسے مولا دے قرآن دے غیرت والی تعلیم وَلَا يَدْرِبْنَا بِعَرْجُلِحِنَا لِيوَعَلَمَا مَا يُخْفِينَا مِن جیناتِهِنَا حال اللہ تعالیٰ دا قرآن کے جو بیان کردائے فرمایا بی بیاں گھرہ میں چھو باہر نہیں مولا گھرہ میں چھو باہر نہیں گھرہ میں چھو باہر گئیاں فرمایا تعلیس ہے بو جینات بھی غیرت نہ کھل مولا نہیں کھلے گی بوئے تے بندہ آگیا ہے اور ایک خطیب آنا تمہیں سے کرواستے اور بھئی آگوان رواستے قوم دیا جیما قادی کرواستے مولویان اللہ بجاندے اے قرآن دیا سریعتا چٹیاں ساپ وحض آیات نئی دستیاں کہ وَلَا يَدْرِبْنَ بِعَرْجُلِحِنَّا لِيوَعَلَمَا مَا يُخْفِينَا مِن زِيناتِهِ اللہ فرمایا بی بی جے تُو کھار دے اندر ٹورے جے پیر بھی ہولے ہولے رکھ چاہوں اے جینا تیرے پیر دے اندر زیور پایا ہوئے آئے ان دی آواز بھی پومےوں پار نہ جاوے اے بی بی دے کجا بی بی دی آواز تے کجا اے جینا بی بی نال زیور لگے آئے اے دی آواز بھی غیر بندے دکھننا مچ پوے رب نو گوارا نہیں سی تیہ دروے قوم دے رحمہ قوم دے پیشوا اے حال بنیا اے دے کمینے بن گئے اے دے تلیل بن گئے آدیا ہستا نشتیاں نظر آئیاں یہ پیر نے شہرہ پچھتیاں بہنا رون دیاں نظر آئیاں یہ مولوی ہے تے ٹی وی ایچ پیک ہے یہ دروران بی تھی ہے گپا پہ مار دا ہے تک دا ہے پیاں انہیں جاٹا کھولے آئے بعض اکھولے ہوئے نے پورے زنات لسکارہ تے نظارہ پہ دین دیئے تیہ اندے سامنے نماز پہ روزے دی انگل نا پہ کر دا ہے علامہ اقبال ورگا بن ناوی ایسے نمازی دے بارے آخد ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صداو جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صداو تیرا دل تو ہے سنما شنا تیرا دل تو ہے سنما شنا و جرا کڑیاں دے سامنے بھیکے اسلام دو تلیل کراوے وہ نیمہ کرے تے پست کرے وہ کتہ اسلام دا رحمر تے رحمہ نہیں ہو سکلا وہ تے پرلے تر جیزا سلیل ہے وہ کتیاں تو بھیڑائیں سوراں تو بھیڑائیں ایسے محول دے اندر ایک استادیاں داستانہ اجڑ گئیاں ایک سنان والا کوئی نہ ریاں اے تے رب نے وڈے حضر صاحب کی بلاد دل شریف دے اندر خیر دا سبق بایا ہے امت نو سمجھایا ہے وہ جنا نو وڈیاں چوان دیاں وہ گھار دے اندر پیٹھان دا شعور نہیں سی اجونا نو جمدیاں دیاں نو پردے کران دے شعور پیدا ہوگئے سمجھا رینے کہ کوئی ناظر ازا اقرال بولونا سبحان اللہ و سجنوں ایک خیرت دی تعلیم دا اے حضرت صاحب کی بلادی تعلیمات اثر سی کہ جرا امت دے اندر آنکھ کھل لیے کہ مسلمان دی تھی بھین عزت سہالش نہیں ہونی چاہی دی خیر سونے ہو تیسرا سبق سبق جرا سمحالنے اوہے کفر دی مخالفت و سجنہ میرا مدینہ دہ تاجدہ آپ ہفتے اتوار دے روزے رکھ دیوں دے حضور کیوں رکھ دیوں فرمایا ہفتہ یہودیاں دی عیدہ دن اور عیسائیاں دی عیدہ دن اتوار میں محمد تان روزے رکھنا ماں عیدہ دن روزہ نہیں رکھنا رکھیا جاندہ کھائیں پیندہ میں روزہ تا رکھنا ماں تاکہ اینا دے خلاف چلنا یہ درویخ میرا مدینہ دہ تاجدہار اینج کفر دی مخالفت دہ صدق دے گیا ہے مولا دے قرآن نے تھا تھا دیتا ہے غیر میں تفصیلات دے اندر نہیں جانا چاندہ پر امت دا حال بنیاسی امت دا حال بنیاسی انہ نے ترقی سمجھئے انہ نے عزت سمجھئے انہ نے عزت سمجھئے انہ نے اپنا بقار سمجھا ہے یہو دے تے یہو دی تے یہو دی تے طریقے اونا دے راہ دے تے چلن دے اندر سمجھا ہے ہاں اے درویخ قسم خدا دے کر کے آنا یہ ڈے نیچ بن گئے خافرہ دے طریقے انہویں نیازمت عزت نگانا لے گیا کہ کلمہ پڑن والا مسلمان اگر اندہ سامنے کسے بندے نے تاری رکھی ہے ہوتے پاگ بن نہیں ہے نبی پاک سرکار دے سنت شریف اور لباس پایا ہوئے ہیں سامنے آج آوے ہیں اندہ دلش قدر پیدا نہیں ہوئے گی اندہ دلتے رو پیدا نہیں ہوئے گا اندہ دلتے محبت تے تاجیم پیدا نہیں ہوئے گی کوئی نانگ تڑنگ آوے ہیں پینٹ پاک آوے ہیں عزت بہتی ہوئے گی جے گلے دے نٹائی لاک آوے ہیں عزت ہو اور بہتی ہوئے گی دنیا نظرہ چکچک کے دکھے گی اے بڑا اچھا بندہ ہے اے بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے اے بڑا سمجھدار بندہ ہے اے بڑا کرتا درتا بندہ ہے حالے بھی نہیں سمجھ آئے ہیں اندر فکر آنکھیں جو مر گئی آنسل یہ ہوتی دل دماغ تے کیوئے سوار ہو گیا جی کہ کافر تے طریقے دینی عظمت ہے و جنہ بہتا انگریز رنگ سے نظر آوے ہیں قوم دینے گھا دے اندر بھی ہونی اچھی عظمت والا سی حضرت صاحب قبلہ آپ نے امتنوں سبق دیتا ہے او مسلماناں محمد پاک دے غلاماں تیریاں میریاں ترقیاں و کافرہ دے رہوان دے اندر نہیں محمد مصطفیٰ دے غلامی دے اندر نے خدیو بیلا سی کہ دنیا ایک اینات دے بادشاہ اپنے تختوں دے بیٹھ کے مسالہ حضرت فروع کے آدم مر گیاں دیا پیس کر دے سل مسالہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مر گیاں دیا پیس کر دے و مسالہ دروئے حضرت سلطان صلی blaği و دین عبی بی مر گیاں دیا پیس کر دے سل قدیو بیلا سی اج دور جان اے دروئے قوٹہ دی اندر وہ جندون فیصلہ ہوندائے اگر جتو نال ہے دے Boy فروع کے آدم دے فیصلے دا اگر جتو نال ہے دے وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز دے فیصلے دا اگر جتو تھے نال ہے دے سلطان صلاح و دین یوبی دے فیض لے دا و تیرے خلاب پرچا کٹیا جائے گا ہاں وہ تھے مسالہ چل دیا نے یورپ والے آدیا وہ تھے مسالہ چل دیا نے مانال جناہ کرن والے آدیا وہ تھے مسالہ چل دیا نے ننگے رہن والے آدیا وہ تھے مسالہ چل دیا نے خنزیر کے کتے کھان والے آدیا و سجنہ دسیائے او مسلمانہ ایڈا نیچ ربان قد دنیا دے اندر و اسلام دے علم دا شورا سی و اسلام دے علم دے عظمت آسر آج مسلمان سمید آئے مولوی جاہل نے یہ مدرس کے تھے جہالت یہ فیکٹریہ نے ہے علم والے ہیں تھے سکولا دے اندر علم والے ہیں تھے کال جا دے اندر وجد امت مصطفیٰ دیوتے ایڈا زوال آیا کہ کلمہ محمد فرنوالا توڑ گیا کافر دے بوئے تھے کہوں جی امی آلہ تلیم لین واسدے بٹا شہور لین واسدے و یورپ بچاری ہم و جدو امت دے ذہنے دے کمینے بن گئے آخ دے نئی جی عزت لپنییں تھے انگریج دے بوئے تھوں انگریج دے بوئے تھے گیا ہے مسلمان دا بچہ آخ دے و سانو سانڈا نبی شور دے کے نہیں گیا حضر آلہ کل شور دے بھیگ لین واسدے آئے ہیں سانڈا نبی سانو علم دے کے نہیں گیا یہ قرآن ہے کسے کامدہ نہیں حضر آلہ تے بوئے تھے آئے ہیں سانو علم دے بھیگ دے دے وہ سانو سانڈا نبی جنہی سیاست دیکھ گیا ہے وہ چال نہیں سکتی سانو کو سیاست دوال دے دے یہ دو اے امتنا حال بنے آئے ہیں بڑے حضرت صاحب کی بلانے دستی آئے وہ غیرت مد مسلمانا جاگ ترویس بل سکرالہ بل وہ ظالمنا بل وہ کتا ہوئے شریکان دے بویتیں جانا گوارا نہیں کرنا تو انسانوں کے کافرہ دے بویتیں تور گیا ہے کافرہ دے بویتیں جانوالا وہ زمانے دا قمینہ زمانے دا زلیل جرل جرل وہ دفترہ میں چبین والے کوتاں تھانیا میں چبین والے بن دینے میرے محمد دے دار دیو تے کلی پان والے باپاپ فرید تے بہاول شیر کلندر ورگے بن دینے چلو اے تین گلناں تے ہوگی یہاں مگر تین گلناں جریہاں گئی ہیں جنہوں چھڑنا ہے اگر انہوں نے تھوڑی توری بھی تفسیر اچ گیا تو پھر وقت بہت زیادہ سرا ہو جانا ہے تو خیر میرے مقصد میرا مقصد بھی ایسی بھی آپ سرکار دی تعلیمات تو کچھ نہ کچھ روشناس کرا کے ترغییب دلائی جاوے اجرات اور شریفے سارے ذوق شوق دینال اوہ فقیر جی نے گلناں کی تینے امت دی رہنمائی دیاں ہاں ایک کرامت میں وہ ضرور آخر دن در سنا دینا وہ تو سنانے چاہیے نہیں سی وہ سنانا کہتے ہیں پھر بھی ری گل سمجھو گل موک گئی گل لے آئے ترغییب بھی دلانے مقصود سی رہت انہوں ذوق شوق نا اے فقیر جیسے امت دی ستی ہوئی فکر نو بیدار کیتا ہے آپ دے آسانے شریف دے آپ دے مرشد پا کے دور اس دن در حضرت دے کہ برکات اور فیوزات انہوں حاصل کرے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ترمینو ہدای دے آخر دن در کرامت شریف سنو آپ دے اس سنانا کے لے گل بکا ناظر رضاقنا اور بولو سبحانہ سجنہ ادنے اخنا ترکتو اے جنہی کرامت شریف سنان لگیا وہاں بٹے حضرت صاحب کی بلا اور فقیر کیوے فقیروں نہیں ہونڈا جنہی جیبتے نگاہ ہوئے فقیروں ہونڈا ہیں جنہی دیلتے نگاہ ہوئے جیبتے نگاہ کر کے خالی کر دے رہے اور کمینا بکھا ہونڈا ہے رجیہ فقیر نگاہ کر کے خالی دلانو ایمان نال پھر چھوڑ دا رہے استاذ صاحب کی بلا فرماتے نے تفسیر در منصور شریف امام جلال و دین سیوتی دی تفسیر اے قرآن مجید آیت سبحان اللہی سخر لنا ہدا وما کنا لہو مخرینین انہا الہا ربنا لمن غانبون سواری تے سوار ہون دی دعا حضرت امام حسن پاک جنال اے آیات شریف نالتین اضافیاں نال حضرت امام حسن پاک تو روایت جیدو سواری تے سوار انا اے آیت شریف جریف سبحان اللہی سخر لنا الاخرہ نال کچھ اضافہ اضافہ کے لئے الحمدللہ اللہی حدانا للاسلام الحمدللہ اللہی منع علینا بمحمدن علیہ السلام الحمدللہ اللہی جعلنا من خیر امہ اخرجت لنا سبحان اللہی سخر لنا وما کنا لہو مخرینین عامت مشہور اینی دعا ہے سبحان اللہی سخر لنا مگرہ جرے پہلے تر جملے پڑھے نے اے حضرت امام حسن پاک تو منقول نے بی الحمدللہ اللہی حدانا لیلسلام ساریاں تریفاؤں سے رب دیا نے جنہیں سانو اسلام دی ہدایت دی ہے الحمدللہ اللہی منع علینا بمحمدن علیہ السلام ساریاں تریفاؤں سے رب دیا نے و جنہیں محمد پاک دے کے ساتھ احسان کیتا ہے الحمدللہ اللہی جعلنا من خیر امتن خرجت لنا ساریاں تریفاؤں سے رب دیا نے و جنہیں سانو بہترین امت وچو بنایا ہے اے اضافہ ہے استان صاحب قبلہ فرموتے نے جنہوں اے دعا دے لفظ میں پڑے حضرت امام حسن پاک دے حوالے دلال مولا حسین دا بڈاوی حضرت امام حسن پاک دے حوالے دال پڑے نے میرے دل دے اندر ایک خیال پیدا ہویا ایک وسوسہ پیدا ہویا بھی حضرت امام حسن پاک نے فرمایا ہے الحمدللہ اللہی منع علینا بے محمدن حضور دنایا ہے حضور دنایا آپ نے نال لقب بغیرہ نہیں لائے نال لقب نہیں لائے اللہ کے مولا لیکن نبی دانا لے دے سن لفظ بول دے سن قررت عینی و حبیبی میری اکھا دکھار میرے محبو اگے حضور دانا لے دے سن اسلام جدو حضور دانا لے دے سن نال حضور پاک سیدنا ایس طرح دے لفظات اضافہ کرنے پر حضرت امام حسن پاک نے بس اسحادہ بھی محمد دن بھی سیدنا وغیرہ دہ لفظ اضافہ نے کیتا بھی محمد دن این نئی لفظ بولے آئے میرے دل زندر خیال آیا میں کسے در فاملے تکرنا کیتا پندرہ دینے در ادر چکریرہ دندر مصروف رہا پندرہ دینہ تباہا دے حضرت صاحب قبلو آپ تی بارگاہ دندر حاضر ہویا آپ سرکار ارام فرمان لگے نے چادر موت کر لگے میں اندر بڑھیا آپ تھی نگاہ جنہوں میرے تھے پھئیے آپ نے جنا جملہ بولیا سنیا جے کامل مرشد یہ جتیل تھی نگاہ رکھن والا ہوندھا ہے آپ نے فرمایا وہ چشتیا کی سوچ رہا ہے محمد نائی لاشان آلہ ہے جنہوں لکبہ دلیر نہیں ہے محمد نائی لاشان آلہ ہے جنہوں لکبہ دلیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھے تفیق نصیب فرماوے اپنے کامل لوگاں دے محبت نصیب فرماوے با اخر دعویٰ محمد نائی لاشان آلہ ہے